کتنے دور نکل گئے رشتے نباتے نباتے خود کو کھو دیا اپنوں کو پاتے پاتے لوگ کہتے ہیں ہم مسکراتے بہت ہیں اور ہم تھک گئے درد چھپاتے چھپاتے السلام علیکم جی گوڈ مارننگ کیسے ہو آپ سب امید ہے آپ سب چھیک تھاک ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے تمام پریشانیاں تمام تکلیفیں تمام دکھ دور کرے جی آمین سمہ آمین اور یہ جی میں آلو پیاز والی جو ٹوکری ہے اس کو صاف کر رہی ہوں پیاز ہتم ہوئے تھے تو پیاز میں نے منگوائے ہیں تو ابھی میں ان کو صاف کر رہی تھی اور ساتھ میں یاد کر رہی تھی اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں اللہ سے اعلیٰ مقام دے میرے دادی امہ کو جب بھی پیاز دس پندرہ دن کے بعد وہ کہتے تھے کہ ان میں ہاتھ مارنا چاہیے کیونکہ ہمارے گھروں میں پیاز بہت زیادہ آتے تھے دیرے سے تو ان کو پھر صاف کرنا ان کے پتے وغیرہ اتارنا تو یہ سارا وہ کام کرتے رہتے تھے مثلا بیٹھ کے لسن صاف کیا پیاز صاف کیا الحمدللہ تو یہ چیزیں ہم لوگوں کو اما لوگوں کو اس چیز کی فکر نہیں ہوتی تو وہ ہی کر دیتے آج میں سوچتے یہ چیزیں ہم پہ بھی آ گیا اب اس کی باری ہے یہ دیکھیں میری نمکو جو میں رات کو اٹھ کے جب بوک لگتی ہے تو کھاتی ہوں مجھے ان نمکو بیسن کی بڑی پسند ہے اور یہ دیکھیں میں نے یہ جو اس کو بھی صاف کرنا ہے ابھی لیکن صاف ہی ہے اس کی اتنی ضرورت نہیں ہے یہ دیکھیں اس کو میں اگر یہ والی چیز نہ کرو یہ سارے جتنے بھی جار ہیں ان کے اوپر میں نے یہ پلاسٹک کے کور چھڑا کے یہ تو ویسے چپک جاتا ہے اور جن پہ نہیں چپکتا ان پہ ربر ڈالی ہوئی ہے جیسے یہ اچار ہے جب بھی نکالیں تھوڑا سا نیچے ضرور لگے گا تو شیٹ جو ہے نا وہ خراب ہوگی تو بار بار شیٹ بدلنا بہتر ہے کہ آپ شاپر اتار کے پھینک دو اور نیا لگا لو اسی طرح یہ زتون ہیں یہ سارے یہ دیکھیں یہ بھی زتون ہیں یہ تینوں زتون ہیں اور ان کے اوپر بھی میں نے اس طرح لگایا ہوا ہے یہ آئل بنا کر رکھا ہوا ہے یہ ہنی ہے اور اس کو پورے بیچارے کو کور کیا ہوا ہے دیکھیں تاکہ یہ ساری چیزیں حراب نہ ہوں تو اس طرح تھوڑی تھوڑی کر لیں تو ہماری جو میند ہے نا وہ ہمیں زیادہ نہیں کرنی پڑتی اور یہ جی ہم جا رہے ہیں میرے بچوں کی پکو آئی ہے پاکستان سے تو اس کو ملنے کے لیے ہم لوگ جا رہے ہیں یہ بارش تھی وجہ جڑیاں نہیں کیا یہ کنیاں پہ جاندی ہیں نا سکرین گڑی ہیں جو جاندی ہیں گندی ہو گئی کیا پتا جی راحت بھی جائے پکو لوگ گھر سبی میں نے بتایا تھا ہم لوگ جانے لگے وہ سکتا گئی ہوئے بچے گئے سکول کے چھوٹیاں بچے آنے چھوٹیاں شاید نا بھی جائے بچے آنے اشما یہ دیکھو یہ دیکھو آشما یہ دیکھو آشما یہ دیکھو آشما نے کیتنا پیارا ہے سوڈ لڈی لڈی آوی پیارا ہے آب پیارا ہے بہت سلام علیکم اسلام علیکم چلوں میں چھوک کر رکھا کہ تم اللہ چھوڑا ایڈا سارا میں آئے یہ دیکھیں جی تربوز کٹا جا رہا ہے بابو میں کر رہا یہ کیسا نکلے گا بابو لے گیا ہے میں یہ کہا کہ اس والا لالہ PAOAふوتیوں میں دیکھیں گے جی ہے ڈرہ اینڈیابی کچھٹ دائتے ہیں کچھوڑا، ڈرہ اپنا چھوڑا نہیں میں مانسے ویurrectionن میں ٹیکھوڑا نہیں پھینے میرے مطرق ہماری سارا لگےے گھوڑا دیکھیں جی پوری کی پوری نکل آئی ہے ما شاء اللہ سے اب اسے میں پانی نکال لوں گی اور ہم لوگ کھائیں گے آج کل جو بارش ہو رہی ہے نا ہر چیز نا گندی کار رہی ہے بتا نہیں کس طرح کی لال مٹی والی بارش ہو رہی ہے یہ دیکھیں یہ بارش ہوئی ہے اور اب سوک چکی ہے لیکن اس طرح کی یہ دیکھیں مٹی بچے جو ہے نا وہ اپنی گاڑیاں وغیرہ واش کر کے ایک دن رکھتے اور دوسرے دن بارش آتی ہے تو اس طرح وہ ان کے اوپر مٹی جام جاتی ہے یہ دیکھیں ساری یہ مٹی اس طرح جمع ہوئی چیزوں پر اور یہ دیکھیں میں یہاں پہ کھڑی ہوں اور میں نے اپنے بیٹے کو بولا ہے کہ مجھے نہ چنے کی دال پھینک ہو میرا دل نہیں کر رہا نیچے جانے کو تو میں نے اسے بولا کہ اوپر سے پھینک دوں کبھی ایسے کوئی کشک چیز ہو تو میں ایسے ان کو بولتی ہوں کہ پھینک دیں تو وہ پھینک بھی دیتے ہیں اور میں ویٹ کر رہی ہوں اور ساتھ میں یہ دیکھیں بارش بھی شروع ہوگی ہے تھوڑی تھوڑی اور یہ دیکھیں یہ گھاڑی کے اوپر مٹی دیکھیں اس طرح اور یہ دیکھیں اس نے پھینک دی ہوئی ہے اور ہم اس وقت دیکھیں میں اس کو دوبارہ پھون کر رہی ہوں کہ پھینک ہو تو اس نے مجھے نہیں پتا چلا کب پھینک دی جائے ہاں اس کو گلتی لگ گئی ہے دال اس کو بولو چنہ دال پھینک ہے ساتھ میں اس نے دنیا بھی پھینک ہے یہ دیکھیں اس ادھر گر گئی ہے تو جب اس طرف گر جائے تو پھر اس کو تھوڑا سا ایسے کر کے اٹھوانا پڑے آئی تمزور دیکھیں ہم نے اس کو چنے کی دال بولا تو اس نے پھینک دی ہے دال مصر دیکھیں آگے ہماری چنے کی دال اور یہ دیکھیں یہاں پہ بن ہے بٹر چکن جس میں پیاز لسن اور ٹوماٹر سبز میچ کاجو ساری چیزیں موٹی موٹی کاٹ کے تو ان کو تھوڑا سا بونڈی ہے اب اس کی پیسٹ بناؤں گی ہم نے بونڈلس مرگی کو کٹ کر دیا چھوٹے چھوٹے پیسوں میں یہ ہم نے گری کٹ کیا اس کو اچھا جس میں دو چمچ ہم نے کوکنگ آئل ڈال لینا اس کے بعد یہ سارے مسالے ہیں یہ چرگہ مسالہ ہے جنجر اور گارلک کا پیسٹ ہے زیرا ہے دنیا ہے کٹی میچ ہے اور لال میچ ہے کالی میچ ہے ہلدی ہے اور نمہ کا یہ ساری چیزیں چلی گئے اس میں اب مکس کریں گے اس کو اچھا جی جس آئل میں میں نے مسالہ بونے مسالہ نکال کے میں نے مکسیو میں ڈال لیا ہے اور وہ آئل جو تھوڑا سا بچا ہے اس میں میں یہ میں ڈال دیا چکن جوڑی مشکل سے ہاتھ بچے اور یہ دیکھو اب اس میں میں بونھ لوں گی اس چکن کو بڑا ہی یہ ایزی طریقہ ہے بٹر چکن کا اور بڑا مزے کا بنتا ہے اس طرح یہ رہا مسالہ اس کو پیس لوں گی اور یہ دیکھیں پیس گیا ہے تھوڑا سا چکن بونھنے کے بعد یہ دیکھیں میں نے اس کو کور کیا یہ ساتھ میں گل بھی جائے اور یہ دیکھیں اتنا مزے کا ہو گیا ہے جب ہم نے چکن کو میرینٹ کیا تھا تو اس میں تھوڑا سا دو چمچ آئل ڈالا تھا اس آئل کی وجہ سے جو مسالہ چکن کے ساتھ دیکھیں کیسے چپکا ہوا ہے ورنہ اگر ایسے ہی ہم چکن کو بونھتے اور اس میں مسالہ اوپر سے ڈالتے ہیں تو اس طرح وہ چپکنا نہیں تھا اس کے ساتھ اور یہ دیکھیں کیسے کتنا پیارا اس کے ساتھ چپکا ہوا ہے اچھا جی دس منٹ کے لیے اس کو بونھنا اس کے بعد جو مسالہ ہم نے پیسا تھا وہ ڈالے ہیں اور جاگے تھوڑا سا پانی مکس کر کے تو اس میں پانی بھی ڈال سکتے ہیں ڈال نہیں سکتے ڈالنا ہے اچھا یہ پانی ڈال دیا ہم نے اور اب یہ پانچ سے سات منٹ تک اس کو پکانا ہے اس کے بعد پانی ہشک ہو جائے گا کور کر کے ہلکی آنچ پر ہاں اچھی طرح وہ گوشت میں چلا جائے گا مسالہ وغیرہ اور یہ تیار ہو جائے گا اس کے بعد اچھا جی سات منٹ کے بعد اب اس میں کریم ڈال دینی ہے مکس کر دیں کریم ڈالنے کے بعد دو منٹ پکا لیں اس کو اچھا جی اس کے اوپر دیکھیں پک گئی ہے اب تو میں نے گارنش کے لئے کریم ڈال دیا ہے اور یہ درائے میرے پاس کورینڈر پڑا ہوا ہے وہ ڈال دیا ہے مجھے دیکھیں ہمارا مزے دار سا ہو گیا تیار جو 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 جی تو جی آج کا بلاک یہیں پہ ہتم کرتی ہوں چینل کو پلیس سبسکرائب کر دیں لائک کر دیں شیئر کر دیں آپ کا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ